اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے لاہوری چرگا اس کو بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے ہم لیں گے ایک میڈیوم سائز کی ہول چکن اور اس میں ہم لگائیں گے ڈیپ کٹس ہم نے میڈیوم سائز کی چکن اس لیے لی ہے کہ ارسانی سے یہ پک جائے گی اور ہمیں اسے پکانے کے لیے سرکر ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اور اس کی میری نیشن کے لیے ہم نے لیے ہیں ایک کپ دہی دو سے تین ٹیبل سپونز لیمن جوس کے ایک ادد انڈا اور ہم نے لیے ہے اورنج فوڈ کلر اس کا کلر بزر بردست آتا ہے اور ہم نے لیے ہے ون ٹی سپون ادر لیسن کا پاورڈر اور ہم نے لیے ہے ون ٹیبل سپون زیرہ پاورڈر ون ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر نمک ہس بھی ضرورت پسی ہوئی کالے مرچ ہاف ٹی سپون لیے ہے اور ہاف ٹی سپون ہم نے پسی ہوئی لال مرچ لیے ہے ہاف ٹی سپون ہم نے کٹی ہوئی لال مرچ لیے ہے ہاف ٹی سپون ہم نے حلدی پاورڈر لیے ہے ون ٹیبل سپون ہم نے پسا ہوا سکا دھنیا لیا ہے سب سے پہلے ہم دہی ڈالیں گے اس میں ڈالیں گے ہم نمک دھنیا پاورڈر زیرہ پاورڈر گرم مسالہ پاورڈر کالی مرچ لال مرچ کٹی ہوئی لال مرچ ادرہ لیسن کا پاورڈر ہلدی پاورڈر فوڈ کلر لیمون جوس اور ایک ادد انڈا اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اب ہم چکن پہ سارا مسالہ لگا دیں گے کٹس کے اندر ہم اچھی طرح سے مسالہ لگا دیں گے اچھی طرح سے مسالہ لگانے کے بعد ہم چکن کو تقریباً چھ سے آٹھ گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے جتنا زیادہ ٹائم ہم میرینیشن کے لیے دیں گے چکن کا ٹیسٹ اتنا ہی زیادہ اچھا آئے گا چکن کی لیکس کو ہم اچھی طرح سے باندھیں گے اور اس کو ہم سٹیم ہونے کے لیے رکھ دیں گے تقریباً 40 منٹ ہم چکن کو پکائیں گے لو فلیم پہ ہم چکن کو سٹیم ہونے کے لیے رکھ دیں گے تقریباً 20 سے 25 منٹ کے بعد ہم چکن کے دوسری سائٹ سے ہم پکنے کے لیے رکھ دیں گے 20 سے 25 منٹ کے بعد چکن ہمارا تقریباً پا گیا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے اس کو نکالتے وقت بڑے حضیات سے آپ نے نکالنا ہے اس کو چکن کو اب ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے چکن اب تھنڈا ہو گیا ہے اب ہم اس کو گرم اوئل میں 2 سے 4 منٹ کے لیے فرائی کریں گے اوئل فول گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں چکن کو فرائی کر لیں گے اس سے ہمارے چکن کا کلر اور بھی بہت زبردست آئے گا ایک سے دو منٹ ایک سائٹ پر فرائی کرنے کے بعد اب ہم اس کو دوسری سائٹ سے فرائی کریں گے چکن کا بہت زبردست کلر آیا ہے ہم اس کو بہت احتیاط کے ساتھ فرائی کریں گے چکن ہمارا فرائی ہو گیا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے یہ تھی ہماری آج کی ریسپی ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ